یہ ہے او اور یہ کیا ہے اے یہ دونوں ساؤنڈز جو ہیں یہ عربی زبان میں نہیں ہیں دونوں ساؤنڈز اے اور او یہ ارابک ساؤنڈز نہیں ہیں تو پھر کیا کریں ہم اپنا نوے فیصد قرآن یعنی ساؤنڈز کے ساتھ پڑھتے ہیں کیا کریں اے کو ایک میں کنورٹ کر دیں اور او کو یو میں کر دیں دیکھیں ہم جب تعویز پڑھتے ہیں تو غلطی کیا کرتے ہیں آوز باللہ یا آوزو باللہ تو جیسے ہم او کہتے ہیں تو او کی ساؤنڈ تو نہیں ہے پھر کیا کریں آوزو او یعنی یو میں بدل دیں اسی طرح ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں لِلَّا ہی نوٹ لِلَّا ہی جہاں جہاں اے کی ساؤنڈ ہے اس کو ای میں کنورٹ کرنا شروع کر دیں اور جہاں او ہے اس کو یو میں بدل دیں کسی کو بھی دیکھیں پاکستانی برسغیر میں الہم دو پڑھتے ہیں دو نہیں ہے یہ الہم دو اور یہ لِلَّا ہی نہیں لِلَّا ہی مالکِ نو مالکی لین جی اب ایک سوال اٹھے گا کہ یہ باقیوں کو کی نہیں پتا کوئی ضرورت نہیں اس میں بریشان ہونے کی آپ کسی ایک عربی ساتھ استاد کو جو عرب میں نسلن عربی ہو عربی زبان جانتا ہو عرب میں پیدا ہوا ہونا اس کی بات کر رہا ہو اس کو آپ بولتے دیکھیں اس کو پڑھتے دیکھیں تو وہ آؤں زو کہے گا زو نہیں کہے گا الحمدو کہے گا الحمدو نہیں کہے گا یہ تھا جی اس کا خلاصہ اب میں آتا ہوں تجوید کی طرف یہ بھی ایک بڑی دلچسپ بات تجویز کے لیے اس حترہ جب تجوید کراتے ہیں تو بہت وقت خرچ ہوتا اب یا تو آپ اتنے سال اور اتنا وقت خرچ کریں یا پھر جو میں چند حروف آپ کو لکھ کے دیتا ہوں یہ تجوید کی بنیاد ہیں یہ آپ کو تجوید کی باریکیوں میں سے چند بنیادی باتیں ایسی دے دیں گے کہ جس سے آپ کا قرآن جو آپ پڑھتے ہیں درست نہیں بہت درست ہو جائے گا بہت سے ان لوگوں سے جو مددو سے پڑھ رہے ہیں تو وہ چند حروف کون سے ہیں ناظرین اکرام یہ میرے ہاتھ میں پکڑا ہوا کاغذ ہے یہ کل تجوید کا خلاصہ ہے دیکھیں پراپر چیز تو پراپری ہوتی ہے نا اس کے لئے آپ کو وقت چاہیے اساتذہ کے پاس یا تو اتنا وقت ایرینج کریں اور اساتذہ کے پاس جائیں یا پھر میرا یہ بتایا ہوا انسٹن نسخہ یہ لکھا ہے یہ ہم جس کو الف کہتے ہیں اور اس کو این کہتے ہیں یہ اردو میں ہے جب ہم اس کو عربی میں ادا کریں گے تو یہ ہے آہ بہت غور سے سنیئے گا آہ اور یہ ہے پا آہ آہ حلق میں تھوڑی سی رکاوٹ کے ساتھ سب سے زیادہ یہ سانڈ ہے جس میں ہم سے غلطی ہوتی ہے پھر یہ ہے یہ میرے چہرے میں دانتوں کی طرف دیکھئے گا میں عام روایتی ہے ساتھ زیادہ سے ہٹ کے اپنا چہرہ بناؤں گا اور تھوڑا سا سٹریس ورڈز پر زیادہ دوں گا ایچلی آپ نے اتنا نہیں کرنا جسٹو انڈرسٹینڈ فور کلارٹی تا اور یہ تو ہونٹوں کو گول کیجئے دانتوں کو اوپر رکھ کے تو آواز ہوا کو دھکے لیں گے تو یہ بلکل صحیح تا تو یہ سانڈ مجھے سیکھنے میں سب سے زیادہ ٹائم لگا تھا فا فا اور یہ سا اس کو نرم رکھنا ہے اور یہ سیٹی کی آواز کے بغیر آدھا نہیں ہوگا سا اور یہ سو آپ نے سے جن کو پنجابی آتی ہے سوا نہیں کہتے ہم راکھ کو تو وہ سانڈ ہے سو ذا ذا جیسے ہم کہتے ہیں ذرا 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 بہت نرمی اس میں اور یہ ذا جیسے ہم کہتے ہیں ذن سے کوئی چیز چلی گئی اور یہ ذا جس طرح آپ نے یہ تو کہا تھا نا یہ ذا اور یہ تھوڑی سی سانڈ چینج ہوگی ذا بالکل حلکی سی جیسے ہم سانس لے رہے ہوتے ہیں اور یہ بھاری کرنی ہے بڑا دلچسپ آکھ ہے ایک دفعہ مجھے یہ کلارٹی نہیں ہو رہی تھی تو اسطاد صاحب کہنے لگے کہ اوہے یار اوہا جڑی پیجن دی ہے ہا یہ کہ کہ کو کہ کو اب یہ ساروں کی سگنیفیکنس کس حد تک ہے میں صرف آپ کو ایک حرف پڑھ کر سناوں گا بہت اہم ہے آپ کی آنکھیں کھل جائیں گی دل ہل جائیں گے کہ ذرا سی محنت سے آپ کتنے بڑی غلطی سے چھوٹ جائیں گے بچ جائیں گے بہت دھیان سے براہ کرم سنیے گا چونکہ میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کی آنکھیں کھل جائیں گے اور دل دہل جائیں گے قرآن میں ایسے لکھا ہوا ہے تو اس کی ادائیگی جو درشت ہے وہ ہے الحمدو ابھی میں نے بتایا نا اوک او میں بدلنا ہے الحمدو دیانت داری سے دیکھئے گا اشتغفراللہ میں چونکہ میننگز جانتا ہوں اس لئے ڈر کے بولنے لگا ہوں صرف سنجھانے کے لئے جب ہم یہ کہتے ہیں نا الحمدو ہم کہتے ہیں شمار یار کیا اوہ یار شکر الحمدو اللہ بڑا اللہ نا کرم ہے سنیے یہ جو چیزیں میں نے آپ کے سامنے عرض کی ہیں اس کو کتنے منٹ لگے ہیں خدا کے لئے ان کو درشت کر لیں اب میننگز کا فرق سنیے الحمد اس کا مطلب تو ہوتا ہے تمام تعریفیں اللہ کے لئے ہیں اور اس کا مطلب پتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے تمام تباہییں اللہ کے لئے ہیں تمام ہلاکتیں اللہ کے لئے ہیں اس کا مطلب دھونا ہوتا ہے اس کا مطلب ڈھول ہوتا ہے اور بہت سارے برے میننگز ہوتے ہیں اسی طرح یہ تمام یہ تمام کے تمام حروف اگر آپ درشت کر لیں گے تو اس کو دوبارہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کی بہت ساری چیزیں ٹھیک ہو جائیں گے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک چیز کہی جاتی ہے کہ آپ امی تھے ہم بدقسمتی سے چونکہ عربی نہیں جانتے اس لیے ہم چیزوں کو صحیح طرح سے اندرسکین نہیں کرتے ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں جیسے ہی وحی کا نزول ہوتا کسی بھی صورت میں آپ کی دلچسپی کے لیے بتاؤں نزول وحی کے جتنی بھی جہتیں دنیا میں موجود تھیں اللہ جللہ شان ہوں نے جس شکل میں کسی بھی نبی پر وحی بھیجی وہ تمام کی تمام اکٹھی کر کے رحمت اللہ العالمین پر آپ نے وہ جمع کر دیں جیسے ہی بھی وحی آتی آپ صحابہ اکرام کو طلب فرماتے اور ان میں ان کو سناتے وہ اس کو لکھتے یہاں تک تو شاید آپ نے بات سنی ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وحی ان کے ہاتھ سے لے کے دیکھتے یہ بہت دھیان سے بات سنیے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ملحظہ فرماتے پھر اس کو اپروو کرتے اس میں ایک سنت کے حوالے سے یہ وہ سنت ہے جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہے سین عربوں کے ہاں ایسے لکھا جاتا تھا ہم بھی ایسے لکھتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وحی پر یہ سین سے متعلق لفظ حرف آیا تو آپ نے قلم لے کے اپنے دست مبارک سے یہ شوشے یا دندانے بنائے اس لیے آپ جب بھی کوئی قرآن پاک دیکھیں گے خطاتی کی میں بات نہیں کر رہا جب بھی کوئی قرآن پاک دیکھیں گے تو اس میں آپ کو سین یوں لکھا ہوا ملے گا اس کے علاوہ میرے پاس بہت ساری دلچسپ باتیں حقائق قرآن کے بارے میں بتانے کو ہیں وہ شاید اس وقت وقت نہیں ہے ایک بڑی اہم بات یاد آئی ہے وہ اس کا براہراشت سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن بطور مسلمان بہت بڑی بات آپ سے ارس کرنے لگا ہوں میں ایک دفعہ ایک پادری صاحب کے ساتھ مناظرہ تو نہیں ہو رہا تھا we were in discussion لیکن وہ discussion تھوڑی سنجیدہ ہو گئی تو اللہ کے شجرے کی بات آئی تو میں نے سورہ اخلاص پڑھی تو اس نے کہا جی کہ آپ نے اپنا تعرف کرایا کہ آپ قرآن کے کسی ادارے کے چیرمین ہیں تو معاف کیجئے گا آپ کو گرامر تو سرے سے نہیں آتی اس پادری کے عمر زیادہ زیادہ 35 سال ہوگی اس نے کہا گرامر تو آپ کو سرے سے نہیں آتی اور آپ نے یہ جو سورہ اخلاص پڑھی ہے اس میں تین غلطیاں کیئے and he mentioned them اس چیز نے مجھے ہلا دیا اور اس کے کچھ ارسا بات قدرت نے یہ احسان کیا کہ میرے ایک خلیق دوشت عارف خان صاحب انہوں نے مجھے چودری نواز صاحب سے ملا دیا اور مجھے دنیا روشنہ ہو گئی اور آج میں یہ آپ تک پانچ آرہوں تو یہ قرآن کو لہجہ نبوی میں کرنے کے لیے آپ نے سات آوازوں کو چھوڑ کر پانچ آوازوں میں آنا ہے وہ سات میں دو جو فالتو آوازیں ہیں وہ میں نے آپ کو mention کر دی ہیں اب چند باتیں قرآن کو سمجھنے کے متعلق سمجھ لیچیں قرآن جو ہے اس کی ادائیگی میں اگر ہم یہ جو میں نے آپ کو اے اور او اور چند حروف بتائے ہیں اگر اس کی نہیں کیر کرتے تو میننگ کیسے بدل جاتے ہیں ایک میں نے وہ بھی آپ کو گئی آخر میں میں آپ کو ایک گفت دینا چاہتا ہوں وہ پتا کیا ہے ایک گھنٹے میں قرآن پڑھنے کا نسخہ سیکھ لیں وہ کیا ہے قرآن عربی زبان نہ میں نے بنائی ہے نہ آپ نے بنائی ہے تو جس زبان میں کوئی کتاب لکھی جاتی ہے نا اس میں کوئی لفظ سمجھ نہ آئے تو وہ اس کتاب میں دیکھنا چاہیے لفظ سبر جو ہے اردو اور فرسی میں ہم اس کے معنی بے بسی کے لیتے ہیں جبکہ عربی زبان میں سبر سے مراد ہوتا ہے رک جانا یا روک لینا although you have authority to do something but you don't آپ رک جاتے ہیں یہ سبر ہے اب ہمارے لیے یہ عام سی بات ہے نا سنیئے آج دنیا میں جو emotional intelligence ہے نا جس کے لیے ڈاکٹر ڈینیل گولمین نے 1980 میں تجربات شروع کی ہے اور سن 2000 یا 2001 میں اس نے کتاب بھی لکھی اور دنیا کو ایک علم دیا جس کا نام emotional intelligence رکھا وہ اسی آیت کریمہ سے ہے کہ اس نماز سے اور سبر سے مدد لیا کرو اگر آپ اس کا مجھ سے خلاصہ پوچھیں تو total emotional intelligence کا خلاصہ یہ ہے respond not react in any situation when it arises کوئی بھی صورتحال جب پیدا ہوتی ہے تو رد عمل نہ کریں طرز عمل اختیار کریں آپ کے لیے آسانیے پیدا ہو جائیں گی اس طرح اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں تو براہ کرم قرآن کو سمجھنے کی طرف آئیے تھوڑی سی اور ایک قرآن میں دنیا کو ہدایت تو کتاب ہے ہی ہے اس نے تجارت میں کیا دیا ہے اس نے دنیا کو سترہ یا اٹھارہ علوم عطا فرمائے ہیں دنیا میں پہلے کتابوں کی جلد بائنڈنگ کا کوئی concept نہیں تھا سب سے پہلی بائنڈل بوک جو ہے وہ قرآن پاک ہے آج لاکھوں لوگوں کا روزگار ما بچتا ہے اس سے اور indirectly جائیں تو قرونوں کا ہے کتابت تیلیگرافی قرآن کے نزول سے پہلے دنیا میں کوئی تصور نہیں تھا chemistry نے جتنی development قرآن کے بعد کیا اس سے پہلے نہیں کی تھی کاش وقت ہوتا تمہیں آپ کو سب کچھ بتاتا کتابت پھر اس طرح سیاہیوں کو گلانا یہ جو مختلف دھاتوں کو گلانا سیاہی کی سندھ نے ترقی کی پیپر کی سندھ میں ترقی آئی پیپر پہلے موجود تھا لیکن اس میں development اتنی زیادہ نہیں آئی تھی printing press جو ہے وہ اس کی اجاد جو ہے کیونکہ قرآن سب سے زیادہ چھپنے والی اور پڑھے جانے والی کتاب ہے بہت اگلوں اللہ تبارک تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک تعالی نے اس عظیم دین میں پیدا فرمایا اور اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی اتنی عظیم کتاب عطا فرمائی اللہ پاکہ ہمیں توفیق بھی دے کہ ہم اس کو اچھے طریقے سے پڑھنا سیکھیں کیونکہ اگر ہم درشت نہیں پڑھتے تو پھر میں نے آپ کو ایک میننگز کا فرق بتا دیا کیا آتا ہے بالکل کنفیوش نہ ہو اور جب آپ نیت اور ارادے سے اٹھیں گے تو اللہ آپ کے لئے بڑی آسانیہ پیدا کرے گا میں نے یہ ساری چیزیں اب سیکھی ہیں اور اب انشاءاللہ دوسری خوش خبری یہ کہ اس سال میں نے رمضان میں جو تجربہ کیا انتہائی کامجاب تھا وہ تھا کوئی بیس سے بائیس گھنٹے میں بیس سے بائیس گھنٹے میں لوگوں نے قرآن پڑھنا سیکھ لیا اب آپ بیٹھئے صبح بیٹھ جائیں چھے بجے تو اگلے دن صبح چار بجے تک آپ قرآن پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے یہ کوئی کمال نہیں ہے یہ کاری اسماعیل صاحب کی محنت ہے اور اللہ کے اپنے فرمان ہے کہ میں نے اس کو بہت آسان کر کے اتارا ہے ہے کوئی اس سے ہدایت لینے والا تو آئیے اللہ سے ہدایت مانگیں بہت شکریہ موسیقی موسیقی موسیقی